اسلام علیکم ورز آلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رہے اپنی زمان میں رکھیں آمین محمد پھر اسی دو اکسات آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آپ جو ہماری چینل پر نیوم ہیں ہم سے ریکویسٹ ہیں ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایک اور کوئی پریس کر دیں تاکہ کہنی والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ کرے دیں عوض بللہ ہم نشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمد اللہ برکاتہ کیا حالہ جی ٹھیک تھا کیا آپ تینکیو زورمہ جی ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نکالنے کا آنے کا وہ شکریہ تو بات تو میں نے کرنی تھی جو امہ جان کا فیس رویل کیا جا رہا تھا لیکن ابھی مجھے اور یوٹیوبر پہ بات کرنی ہے وہ ہے جی بلال اور سمینہ لائف ویڈ بلال جو ہے آمنہ کیچن جو دونوں بہن بھائیوں نے مل کے ایک چینل بنایا تھا اور کس طرح بچارے کو اس چینل سے ہاتھ دھونا پڑے اور کہتے ہیں نا جو بہنویوں کو باپ کہہ دیتے ہیں نا وہ باپ بن نہیں جاتے باپ وہی ہوتا جو پیدا کرتا ہے اور جو پالتا ہے اگر بہنوی باپ بننے لگ جائیں یا چچاتا ہے تو پھر اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو کوئی یاد نہ کرتا ہے لیکن کس طرح سے آج وہ بندہ دکھی تھا لڑکا جو تھا اس نے اپنی پیکنگ کی ہے اور جس طرح وہ بہن چینل لے اڑی اور عید پہ بھی نہیں آئی اور وہ جو آشا ہے اس نے جو ہے مطلب کہ سمینہ کو کہیں بھی نظر میں نہیں رکھا اور مریم کو بھی نہیں رکھا اور اس نے کہہ دیا جی مومنہ میری بہن بھی ہے میرا بھائی بھی ہے میرا یہ بھی ہے وہ بھی ہے عید پہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی تو جس میں لوگوں نے کافی لوگوں نے کمنٹ کی ہے جہاں یہ آج کر لگا رہے ہیں اپنی پیکنگ تو ان کو کمنٹ آئی ہوئے تھے کہ آپ لوگ جرمنی جا چکے ہیں اس وجہ سے آپ کے کوئی بھی ویلوگ نہیں آئے ان کے ساتھ اور نہ ہی وہ آمنہ آئی ہے تو مجھے پچھلے دنوں انہوں نے ایک کونٹینٹ چلایا تھا شادی کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے شادی کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے اور سب سے پوچھا گیا تھا اور جس طرح بات چل رہی تھی کہ ان کی رشتے کی بات ہو چکی ہے اور یہ ایدھر ایک فلم چلائی جا رہی ہے تو اس وقت یہ مکر گئی تھی اور انہوں نے سب نے بیٹھ کے جس طرح یہ اپنی والدہ صاحبہ کو بھی ساتھ ملا لیتی اور وہ بھی آکے وہی جھوٹ یہ جو بولتی ہیں ان کے ساتھ جھوٹوں میں شامل ہو جاتی ہیں حالانکہ مزرگوں کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آج اچانک سے میری نظر کے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں سمینہ کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ مریم کی انگیجمنٹ بات پکی ہوگی تو وہ میں آپ لوگوں کو ایدھر تصویر بھی دکھا دوں گی اور ان کے چینل کا نام بھی کیا ہے انکاشف ہے نا ہاں جی ان کے چینل کا نام ہے تو انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ جو ہے مریم کی منگنی ہو رہی ہے بلال کے سالے کے ساتھ اور سمینہ کے بھائی کے ساتھ ہے تو پوری انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے چھوڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا اچھا تو یہ سین تھا کیونکہ میں نے ان کو بیچ میں نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہیں بات پکی ہوگی اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے کہ کہیں ان کی بات ختم ہو گئی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ اگر انہوں نے ادھر ویڈیو پہ بتایا تھا تو لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا اور جہاں اگر ایک بندی نے وہ ویڈیو لگائی ہے تو وہ کس سلسلے میں لگائی ہے کیونکہ پورا وہ بھی اچھے طریقے سے ریڈی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے ایک سائیڈ پہ لڑکی کے ساتھ لڑکی کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے بلال کی امی اور لڑکے کے ساتھ اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے سمینہ کی امی تو اتنا بڑا ویسے جھوٹ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ فلم کیوں چلائی گی اور جس طرح ان نندوں نے اپنی بھابیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور خاص کا جس طرح بتایا جاتا ہے دکھایا بھی جاتا ہے کہ یہ جو ہے سمینہ کے ساتھ ان کا کوئی اچھا برطاؤں نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کی کوئی بہن آپ کے ساتھ نائن صافی کرتی ہے نا وہ تھوڑی سی ریچ ہے تو ساری جو ہے نا فیملی آپ کی اس کا ساتھ دے گی کبھی جو آپ کا بہن بھائی جو ہے نا مارا ہے نا وہ بچارہ اتنا امیر نہیں ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بھائی ہے تو اگر وہ سچا بھی ہوگا نا تو یہ سارے بہن بھائی کبھی بھی اس سچے بہن بھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگی یہ زمانے کا دستور ہے یہ اس دنیا کا رواج ہے اور آپ کی ماں بھی اور آپ کے باپ بھی انہی جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا بلال نے جس طرح آج اپنے کیمرے دکھائے اپنا پورا دکھایا کہ میں نے اتنی محنت اس پہ کی میں نے اتنی محنت اس پہ کی اور میں بہت چھوٹا سا جب سے میں کام کرنے لگا اور مطلب آج اس لڑکے کی آنکھوں میں دکھ جھلک رہا تھا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جس مینہ بڑی خوش ہے یہ ہے وہ دیکھیں پھر بیویوں نے تو خوش ہونا ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہوتے ہیں اگر امیر اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا تو یہ ساری فیملی ڈٹ جاتی کیونکہ دونوں بہن بھائیوں نے اس چینل پہ محنت کی تھی اور آٹھ سال کی محنت تھی تو ادھر یہ کمنٹ بھی آیا تھا کہ بہت سی لڑکیوں ہوں گی جنہیں کھانے بناتے ہوں اب بنانے آتے ہوں گے لیکن ان کے بھائی بلال جیسے نہیں ہوں گے جس نے ایک پورا سٹوڈیو بنایا بہن کو ہلمیں لمیں ہر جگہ پہ بہن کا ساتھ دیا اور وہ آیا بہن ہوئی اور منٹو سکنٹو میں وہ چینل لے کے بھاگ گیا ہاں اور اس کے بعد وہ مطلب بیوی ادھر آئی بھی نہیں ہے ایک کرنے کے لیے اور ان کی آپس میں مجھے لگتا ہے بہنوں کی بھی کچھ ایسی سٹوڈی چل رہی ہے کہ یہ جو آشاء ہے نا یہ پہلے آمنہ کے ساتھ جڑی رہی ہے اور اب یہ ہوا ہے کہ یہ مریم کے ساتھ نہیں جڑی اس پر پھر اس نے مریم کو ڈیگریٹ کیا اور یہ مومنہ بھاپی کے ساتھ جڑ گئی ہے اور یہ میری بہن بھی ہے میرا بھائی بھی ہے میرا فنان بھی ہے میرا بلا 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 جس طرح اس کی عادت ہے کہ وہ حرکتیں کرتی ہے الٹی سی دی تو میں تو پریشان ہوگی کہ یہ کس قسم کی بہنیں ہیں تو اگر یہ عورتیں تھوڑا سا بلال کا ساتھ دے دیتی نا تو ایسا کوئی سین نہ ہوتا تو وہاں بھی یہی کمنٹ آ رہے تھے کہ اچھا بلا آپ کا گھر تھا چینل چلے ہوئے تھے بزنس تھے سارا کوئی تھا تو اپنے ملک سے جانے کی کیا ضرورتی لیکن جی وہاں اس کی بی بی جس طرح کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے ان کا بھی ادھر جوب ہے اچھی تو حسبن ہے اس کو بھی زیر سپورٹ ملتا ہے تو اچھا کیا ہے چانس ملا بلکل اچھی بات ہے چانس ملا چلا گیا وہاں سکھ کی روٹی کھائے گا یہاں میں دیکھیں نا کہ پیسے بھی لگتے ہوں چیز بھی آپ کی صحیح نہیں ہوتے بلکل تو جو یوٹیوب ہے نا یہ ساری زندگی ساتھ دینے والی نہیں ہے اور میں نے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کے آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ لاکھ سبسکرائبر اور ان کے بھی اس پتہ کتنے ہیں آٹھ ہزار دس ہزار چھے ہزار پانچ ہزار کیونکہ لوگ بھی اکتا آ جاتے ہیں لوگ بھی دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں ایک چیز ہے کہ چہرے کتنی بار دکھائیں گے اس لیے تو ان لوگوں کو بے گیاں بے غیرتیاں بار بار کرنی پڑتی ہیں اور اپنی عورتوں کو بلکل ننگا کر کے یہاں لانا پڑتا ہے ان کی پرگننسی فرسٹ ڈے سے لے کے ڈیلیوری روم تاک ان کو دکھانا پڑتا ہے تو اپنی عورتوں کو جتنا یہ ننگا لے کے آئیں گے جتنے بغیر دوپٹوں کے لے کے آئیں گے اتنے ان کے چینل زیادہ چلیں گے تو مرنا بھی آئے کہ نہ ایک دن اپنے رب کو موں بھی دکھانا جا کے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر ہماری موت آگئی ہے تو ایک روپے کی گولی بھی نہیں کھا سکیں گے ایسی ایسی موتیں دیکھی ہیں جو اچھے بھلے سوئے اٹھے نہیں اور ادھر صحیح تھے تو ادھر ختم ہو گئے تو یہ ہمارا اینڈ ہے تو میں تو کہتی ہوں صحیح کیا چلا گیا تو اپنا جو ہے کہ ماں کو بھی پیسہ بھیجے گا اور ماں کو بلا بھی لے گا ایک ماں کا دم میں بہنوں کی شادی ہو جائیں گے تو صحیح بات ہے بہنوں نے اس کے ساتھ آنا چاہتی بہنے خود بھی بھائیوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھتی وہ آمنا اور آمنا کے جو husband ہے ان کے ساتھ زیادہ وہ جو آشا ہے ان کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے پتہ نہیں وہ آمنا کیوں چھوڑ گی جب سے چینل لے گئی ہے تو آشا ہوگی ڈس ہارٹ اور وہ ہوگی پریشان اور اس نے پارٹی چینج کر لی اور بھابی کے ساتھ بنا لی پارٹی بہن کو پھر چھوڑ دیا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنے بوسر رکھا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے جی اللہ حافظ